صدقات دینے سے انسان کے لیے جو پروٹیکشن نظام آتا ہے اس کی ایک مثال بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں امام ابو اللہ سمرقندی تنبیح الغافلین بے احادیث سید الانبیاء والمرسلین اس کے اندر ذکر کرتے ہیں کتاب کا نام ہے غافلوں کو جگانا تنبیح الغافلین غافلوں کو اویرنس دینا ان کو خبردار کرنا جگانا کیسے بے احادیث سید الانبیاء والمرسلین سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا سنا کے غافلوں کو بیدار کرنا یہ اس کتاب کا نام ہے اس کتاب میں باب ہے باب ما تدفع صدقہ ان صاحبہ صدقہ جو ہے اب اس میں زکاة بھی ہے زکاة کے علاوہ صدقات ہیں مجموعی طور پر سب کے لحاظ سے بیان کرنا کہ صدقہ صاحبِ صدقہ سے کس چیز کو دفع کر دیتا ہے اسے کس چیز سے دفع ملتا ہے صدقہ کیسے اس بندے کا محافظ بن جاتا ہے کہ جو بندہ صدقہ کر رہا ہے یعنی اس کا اپنا فائدہ کتنا ہو رہا ہے آگے سماج کا فائدہ معاشرے کا فائدہ غریبوں کی خدمت غریبوں کے بچوں کی دعائیں غریبوں کا بھلا وہ ایک علیدہ شعبہ ہے ثواب کا اس کا اپنا جو فائدہ ہو رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو اس میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بستی سے ہوا بستی میں غریب لوگ رہتے تھے اور اس بستی میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے دھوتا تھا فکال اہل القرية یا عیسیٰ انہازل قسار یمزک علینا سیابنا ویہبسوہ فدع اللہ اللہ یردہو بے رزمتہی لوگ اپنے ان کے احساسات تھے بہرحال اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یہ دھوبی بڑا ظالم دھوبی ہے یہ کپڑے دھوتے وقت ہمارے کپڑے پھار دیتا ہے اس طرح دھوتا ہے اور علاقہ تھا پتھریلہ جہاں وہ کپڑے دھوتا تھا اور چشمہ تھا پہاڑی کے ساتھ تو شاید وہ زور زور سے کپڑے مارتا تھا تو لوگوں نے شکایت کی کہ یہ ہمارے کپڑے پھار دیتا ہے اور یہ بھی کہا کہ یہ بعض کپڑے دیتے ہی نہیں واپس دبا جاتا کہتا تم تو دے کے نہیں گئے تھے انکار کر دیتا تو اس سے تنگ تھے وہ اور اس سے خلاصی چاہتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ یہ جس کی گچڑی ہے پیسوں والی یہ تباہ و برباد ہو جا مطلب یہ تھا کہ یہ خود ظلیل و رسوہ ہو جا اس سے ہماری جان چھوٹ جا آپ اس کا کچھ بندوں بس کر دیں رب سے کہہ کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کر دی اللہم کہہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہم لا تردہو برازمتہی یہ گچڑی اسے نہ ملے جس گچڑی کے لحاظ سے کریہ والوں نے شکایت کی ہے یہ دعا کر دی جس کو دعا نقصان کہا جاتا ہے اگلا دن ہوا لوگوں کو انتظار تھا آج جائے گا دھوبی تو بچ کے نہیں آئے گا یا جس طرح یہ پیسے اس نے اتنے کٹے کیے ہوئے ہیں اس سے محروم ہو چکا ہوگا وہ گیا کپڑے دھونے کے لیے گیا تو روٹی کے تین ٹکڑے پاس تھے اتنے میں اس پہاڑ کی غار میں یہ ایک صوفی صاحب رہتے تھے جو بیٹھے وہاں پہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے وہ بھوکا تھا انسان بہر نکلا اس نے دھوبی کو آکے سلام کہا اور کہا حال اندہ کا خوض کیا روٹی ہے تمہارے پاس مجھے بھوک لگی ہوئی ہے تو کہا کہ یا تو مجھے کھلا دو اگر کھلا نہیں دیتے تو صرف مجھے سنگ آئی دو کہ کافی مدت ہو گئی ہے میں نے روٹی سنگ ہی نہیں ہے حتی انظرہ علیہ میں دیکھتا انہوں روٹی کیسی ہوتی ہے اب جس طرح بندے کو پیاس شدید ہو اس کو پانی سے بڑا پیار تبن ہوتا ہے کہ چلو پینہ نہیں ہے روزے میں تو بدن ہی تھنڈا کرلوں تھنڈے پانی میں ہاتھی رکھلوں تو اس عابد و زاہد نے کہا اگر تیرے پاس روٹی ہو اول تو مجھے کوئی لکمہ دے دے اگر نہیں دے سکتا تو کم مز کم روٹی کی خوشبو تو سنگا دے مجھے یا روٹی کا دیدار تو کرا دے تو اتنے دن گزر گئے ہیں میں نے روٹی نہیں کھائی تو اس نے کہا کہ میں صرف سنگاتے ہی نہیں میں تجھے کھلا دیتا ہوں تو تین ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اس نے اس عابد کو کھلا دیا جس وقت اس نے ٹکڑا کھلایا تو عابد نے جواب میں کیا کہا غفر اللہ زمبک وطاہر قلبک رب تیرے گناہ بخش دے اور رب تیرے دل کو ستھرا کر دے اب دوبی کپڑے ستھرے کرتا تھا یہ دل دونے والا آ گیا اس کے پاس اس نے کر طاہر اللہ تیرا دل ستھرا کر دے اب جب اس خدا والے نے دوبی کو دعا دی تو دوبی کو کبھی بھی ایسی دعا نہیں ملی تھی اس سے لوگ کپڑوں کے جگڑا کرتے رہتے تھے وہ دبا جاتا تھا لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے تھے یہ اب نیا معاملہ تھا کہ اس اللہ والے نے اس کے لیے دعا کی ایک تو تیرے گناہ بخش دے جائیں دوسرا اس نے کہا کہ اللہ تیرا دل دھو دے فَأَعْتَاهُ السَّانِ اس کے پاس جو دوسرا ٹکڑا تھا اس نے وہ بھی دے دیا اس کو کھانے کے لیے کہ تم لوگ خوش ہو جاؤ کھالو جس وقت اس ولی نے دوسرا ٹکڑا کھایا اس نے پھر دعا کی یا کسار غفر اللہ ما تقدم من ذنبیك وما تاخر اب دعا میں بھی ترقی تھی کہا اللہ تیرے پہلے پچھلے سارے گناہ بخش دے پہلی دعا تھی تھی اللہ تیرے گناہ بخش دے اور تیرا دل صدرہ کر دے اب یہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ تیرے پہلے پچھلے سارے گناہ بخش دے جس وقت اس نے یہ دعا کی تو یہ مزید جوش میں آ گیا دھو بھی اسے وہ دعا بڑی اچھی لگی کہ بندہ بڑا اچھا ہے جب اس نے وہ دعا سنی تو فعت آمہ السالس وہ روٹی کا تیسرا ٹکڑا بھی دے دیا اپنی بھوک کو دیکھے ہی نہیں کہ سارا دن کپڑے دونے ہیں اور بھوک لگے گی اس نے وہ تیسرا ٹکڑا بھی دھو بھی کو دے دیا اب جواب میں دعا کیا آئی اب جنت کے محل کی دعا اس اللہ والے کی طرف سے مل گئی جو کوئی پیشاور منگتا نہیں تھا جو کہ محول سے بھاگ کے غار میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں ہر وقت رب کو یاد کروں اور کافی دن اسی طرح ہی گزر چکے تھے اور اسی انداز میں آگے جب بھوک نے ستایا تو پھر بہر نکلا تو دھو بھی سے ملاقات ہو گئی اب تین دعائیں اس انسان نے دھو بھی کو دے دی جب یہ دن تمام ہوا فراج القصار من الاشیع سالمہ شام کو دھو بھی کے بارے میں لوگوں کو انتظار تھا کہ ابھی پتا چلے گا کہ مرا پڑا ہے کہیں لیکن وہ صحیح سلامت واپس گھر پہنچ گیا جب صحیح سلامت واپس گھر پہنچا تو فکال اہل القرية یا عیسیٰ حاز القصار قد راجع اے عیسیٰ علیہ السلام ہم نے تو کہا تھا کہ اس سے ہماری جان چھڑا ہو اور تم رب کے سچے رسول بھی ہو اور تمہاری دعایں قبول بھی ہوتی ہیں اور تم نے دعا فرما بھی دی تھی یہ تو پھر صحیح سلامت واپس آ گیا ہے اب اس میں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واقعی دعا سے پہلے وہ تقاضے جو دعا کے تھے وہ پورے کر لیے کہ واقعی دوبی ظالم ہے لوگوں کا حق غصب کرتا ہے اور لوگ اس سے جو شکایت کر رہے ہیں وہ حقیقی شکایت ہے پراپو گنڈا نہیں ہے اور جس قدر اس کے لحاظ سے جتنی پکر رب کی طرف سے ہو سکتی تھی اس کے مطابق انہوں نے دعا فرمائی ہوئی تھی اور یقیناً وہ اس دعا کے اندر یہ سمجھتے بھی تھے کہ اب اس دوبی کا ایسا مواقضہ ہو جائے گا مگر جب شام کو دوبی صحیح سلامت واپس دیہات میں پہنچا بستی والے حلتیس علیہ السلام کے پاس گئے کہ ایسا ہوا ہے وہ تو صحیح سلامت آ گیا تو آپ نے فرما ادعو ہو اسے بلا کے لیا جب دوبی کو بلایا گیا آپ نے فرما یا قصار اخبرنی بما عملت اليوم آج سے پہلے کی بات جدا ہے آج جو کچھ تو نے کیا آج کا اپنا عمل وہ بتاؤ آج کا تمہارا معمول آج کا تمہارا عمل اب اس سارے میں بھی وہ دیہات والوں کو بھی تبلیغ اور ان کے لحاظ سے بھی ایک پیغام تھا وہ منتظر تھے دوبی کی موت کے یا منتظر تھے کہ کم از کم اس کی وہ گچڑی تو اسے نہ ملے جس کا خاص ان کو اندیشہ رہتا تھا گچڑی کے لحاظ سے تو حضرت عیسی علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ آج تمہارا عمل کیا رہا اس نے کہا اتانی سیار من سیار تلک الجبال ان پہاڑوں میں سے ایک بندہ نکلا اجنبی تھا اور وہ کسی غار میں بیٹھ کے بندگی کرتا رہتا تھا اس نے مجھ سے کھانا مانگا روٹی مانگی ایک روٹی کے تین ٹکڑے یا تین جداشدہ روٹیاں دونوں اس کے ترجمہ ہو سکتے ہیں میں نے وہ تینوں اس کو دے دی میں نے جب دیں تو اس کا انداد یہ تھا میں نے ایک دی تو اس نے دعا کی میں نے دوسری دی تو اس نے دعا کی میں نے تیسری دی تو اس نے دعا کی تو حضرت عیسی علیہ السلام نے فرما ہاتے رزمہ تک وہ اپنی گچڑی اٹھا کے لاؤ جس گچڑی کے لحاظ سے گاؤں والوں نے شکایت کی تھی یہ گچڑی سے نہ ملے آپ نے فرما گچڑی اٹھا کے لے آؤ جب گچڑی لائی گئی تو وہاں پر فرما ہاتے انظرہ الیہا میں دیکھوں تو صحیح تیری گچڑی میں ہے کیا فاتا ہو گچڑی اس نے سامنے رکھی ففتہہا حضرت عیسی علیہ السلام نے جب گچڑی کو کھولا فَإِذَا فِيهَا حَيَّةٌ سَوْدَا سَوْدَا تو گچڑی میں سیاہ رنگ کا سامن بیٹھا تھا لیکن ساپ ایسا تھا کہ جس کے موں پر لوہے کی لگام دی گئی تھی یہ ڈنگ بیر نہیں نکال سکتا تھا یوں اس کے موں پر لوہے کا خول لگا دیا گیا تھا کہ اب وہ ڈنگ نکالنا اس کے لیے ممکن نہ تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے ساپ سے گفتگو کی فقال عیسیٰ علیہ السلام یا اسود قال لبیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ساپ تو اس نے کہا لبیک میں حاضر ہوں اللہ کے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھنا چاہتے ہو میں نے رب سے جو کہا تھا تو میرے ساتھ رب کا وعدہ تھا کہ جو کہو گے ہو جائے گا تو کیا تجھے رب نے بھیجا نہیں تھا اس بندے کے لیے تو تم نے اپنی کاروائی کیوں نہ کی جب رب نے تجھے بھیج دیا تم اس کی گچڑی میں پہنچ گئے اس نے گچڑی کھولنی تھی تم نے ڈنگ مارنا تھا تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم اپنی کاروائی کرتے اور یہ بندہ تو پھر بھی صحیح سلامت رہا سبب اس کا کیا ہے تو اس ساپ نے یہ کہا جب آپ نے کہا کیا تمہیں اس کے لیے بھیجا نہیں گیا تھا کالا نعم اس نے کہا مجھے بھیجا گیا تھا اسی کی خاطر میں آیا تھا ولیکن جا سیار من تلک الجبال میں کاروائی کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا کہ پہاڑوں میں سے ایک بابا جی نکلا آئے انہوں نے آکے اس سے جس وقت کھانا مانگا تو اس نے جب پہلی روٹی دی تو بابا جی نے اس کے لیے دعا کر دی دوسری میں تیسری میں اس کی طرف سے جب دعائیں ہوتی رہیں ہر روٹی پر ایک مخصوص دعا کا احتمام ہو رہا تھا یہ صوفی صاحب بڑی پہنچی سرکار ہیں یہ ادھر سے دعا کرتے تھے فرشتہ آمین کہتا تھا تو فرشتہ آمین کہتا تھا چونکہ فرشتوں کی جو پہلے بتایا نا ڈیوٹی ہے کہ جو صدقہ کرے فرشتوں نے فوراں اس کے حق میں دعا پر آمین کہنی ہے تو کہا ادھر وہ بندہ دعا مانگتا تھا ادھر فرشتہ آمین کہتا تھا یہ کاروائی ہوئی میں آیا ہوا تھا کاروائی کرنے کے لئے لیکن اس شخص نے دعا دی فرشتہ نے آمین کہا تو پھر کیا ہوا کہتا اللہ نے ایک فرشتہ میری طرح بھی بھیج دیا ایک فرشتہ رب زلجلال نے میری طرح بھیجا فَعَلْ جَمَنِين بِلِجَامِ مِّنْ حَدِينَ عیسیٰ کبھی سامپوں کے موں پہ لوہے کے خوال نہیں ہوتے یہ میرے موں پہ جو لوہے کی لگام ہے یہ فرشتہ آکے باندھ گیا ہے فرشتہ رب نے بھیجا ہے فرشتہ آکے وہ میرا موں بند کر گیا ہے میں تو کسی کو معاف نہیں کرتا میرا ڈنگ زہر گھولتا ہے اور اگلی سانس نہیں آتی بندہ فارغ ہو جاتا ہے مگر یہ روٹی دینے پر جو دعا ہوئی ہے اور صدقے پر جو رب کا فضل ہوا ہے تو رب زلجلال نے فوراً مجھے کنٹرول کرنے کے لیے حالانکہ رب یہ بھی تو کر سکتا تھا کن کہتا تو سانپ مر جاتا یہ بھی ہو سکتا تھا مگر چونکہ اللہ کو پتا تھا کہ بات چلے گی گاؤں والے میری عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں ایسے ہی نہ ہوں کہ وہ وعبی دماغ والے ہوں اور کہیں کہ رب کے نبی کے کہنے سے تو کچھ ہوتے ہی نہیں ہے ہم نے کہا تھا کہ عیسیٰ دعا کریں گے تو مقصد حل ہو جائے گا تو اللہ نے یہ کاروائی اس لیے کی کہ پتا چلے کہ عیسیٰ کا باقام بڑا ہے میرے دربار میں میں نے ان کے کہنے پر بھیج دیا تھا کاروائی کرنے والا مگر صدقے کا مقام بھی بڑا ہے کہ میں نے بھیج کے فرشتے کو سانپ کا مو بند کر دیا ہے رب عیسیٰ جلال نے بھیجا فرشتے کو فباس اللہ تعالی علیہ ملکم من الملائکہ اللہ نے میری طرف ایک فرشتہ بھیجا ہے فالجمانی بلجام من حدید اس نے مجھے لوہے کی لگام پہنا دی ہے فقال عیسیٰ علیہ السلام حتیس علیہ السلام نے اب لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا اور اس دوبی سے یہ کہا فرائی یا قصار استعنی فی العمل قد غفر اللہ لکا بھی برکاتِ صدقاتِ کَ علیہے اور اب نئی زندگی میں لگی ہے اے دوبی تجھے استعنی فی العمل نئے سرے سے پالیسی نہیں بناو وہ جو پہلے کرتود تھے تمہارے وہ چھوڑ دو کام اب استعنی فی العمل نئے سرے سے اپنے اس کام میں لگ جاؤ قد غفر اللہ اللہ کا بھی برکاتِ صدقاتِ کَ علیہے یہ جو اس بابے کو تم نے اس عابد و زاہد کو تم نے جو صدقہ کیا تھا رب نے اس کی وجہ سے تیرا بیڑا پار کر دیا ہے موسیقی موسیقی